قرمت روحے پیمبر قرمت روحے پیمبر یک نظر خنصو امام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے روبرو حاضر ہیں اور اس ویڈیو میں ہم نماز کے متعلق ایک مسئلہ بیان کریں گے اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا کہ گلے میں رومال یا مفلر ڈال کر نماز پڑھنا کیسا ہے اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے بعد ہمارے بہت سارے ویور نے یہ سوال کیا کہ چادر اوڑ کر نماز پڑھنا کیسا ہے اور کس طرح سے چادر اوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے کیسے چادر اوڑنے سے نماز مقرمہ کراہت آتی ہے اس تعلق سے بھی ایک ویڈیو ہونا چاہیے تو اس ویڈیو میں ہم کس طرح سے چادر اوڑ کر نماز پڑھیں گے وہ ہم پریکٹیکلی طور پر آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے چادر اوڑ کر نماز پڑھنے کا چونکہ سردی کا موسم ہے لوگ ایسے موقع پر چادر اوڑتے ہیں تھندک سے بچنے کے لئے تو آئیے آپ دیکھئے کہ کس طرح سے چادر اوڑ کر نماز پڑھنے کا بیسٹ طریقہ دیکھئے یہ میرے ہاتھ میں چادر ہے اس کو ہم نے یوں لیا اور یوں اس کو ہم اپنے سر پہ رکھتے ہیں یوں سر پہ رکھا سر پہ رکھنے کے بعد اب ہم نے چادر کو یوں اٹھا کرتے یوں اپنے کندھے پر رکھا اور پھر اس کے بعد اس سیرے کو ہم چادر کے اس کندھے پر لٹکا دیا اس طریقے سے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے چادر کو اوڑ کر نماز پڑھنے کا سر پہ بھی آ گیا چادر میں لپیڈ بھی آ گئی اور ہاتھ بھی کھل گئے ایسے کہ جب آپ تحریمہ بانیں گے تو آپ کا ہاتھ چادر کے اندر نہیں ہوگا بلکہ چادر کے باہر ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ تبارہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا اس شخص کی طرف جو اپنے امامے کو چادر سے نہیں ڈھامتا یعنی نماز میں اب دیکھئے آدمی اگر امامہ باندھا ہو یا ٹوپی پہنا ہو تو چادر سے اس نے اپنے امامہ یا ٹوپی کو ڈھک لیا یہ سب سے بیشت طریقہ ہے مستحب طریقہ ہے چادر اوڑ کر نماز پڑھنے کا اس کے علاوہ اگر آپ اس سیرے کو اس طرف نہ لا کر کے اگر پیٹ کی طرف کر دیتے ہیں اور یوں ایک آگے ایک پیشے تو یہ بھی طریقہ درست ہے لیکن اس میں خطرہ یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کا یہ سیرہ نیچے آ جائے تو پھر ایسی صورت میں صدل کی صورت بن جائے گی جو کہ کراہت کی ہے اس کے علاوہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چادر کو سر پہ رکھ کر کے یوں ایسے کر کے چھوڑ دیتے اور پھر ہاتھ کو وہ چادر کے نیچے بانتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف اولا کراہت تنظیحی لازم آئے گی اس کے علاوہ ایک طریقہ چادر اڑھنے کا بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں مان لیجے کہ اگر کسی نے اس طرح سے رکھا سر پہ رکھا یا کندے پہ یوں رکھ کر کے دونوں سیرہ سامنے چھوڑ دیا اور پھر ایسے اس نے ہاتھ مان لی تقبیر تحریمہ یہ طریقہ درست نہیں ہے بلکہ اس سے کراہت تحریمی لازم آتی ہے لوٹانا ضروری ہے ناظرین اکرام اسی طریقے سے اگر کوئی یوں کرے کہ ایک سیرہ آگے اور ایک سیرہ پیچھے اور اس کندے میں کچھ بھی نہیں یہ بھی طریقہ غلط ہے اس سے بھی صد لازم آئے گا کراہت تحریمی ہوگی اور نماز کو دوبارہ پھر سے پڑھنا ہوگا اب ایک مسئلہ جو چادر کے تعلق سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کہاں باندھیں چادر کے اندر ہاتھ باندھنا درست ہے یا نہیں ہے ناظرین اکرام ہاتھ کو چادر کے اوپر باندھنا ہی بہتر ہے ویسے اگر کسی نے ہاتھ کو چادر کے نیچے باندھا تو بھی یہ درست تو ہے چونکہ حضرت وائل بن حجر کی حدیث ہے امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے نیچے ہاتھ باندھے ہوئے تھے لیکن یہ طریقہ مستحب نہیں ہے یہ بیان جواز کے لیے ہے ناظرین اکرام اسی طریقے سے ایک طریقہ اور ہے جس سے کہ آپ چادر لپیٹ بھی لیتے ہیں ممنوع تو یہ ہے کہ انسان اپنے کو چادر میں لپیٹ کر کے نماز پڑھے یہ ممنوع ہے لیکن اگر آپ چادر کو لپیٹ کر کے نماز پڑھیں مثال کے طور پر یوں جیسے آپ یوں لیا اور اس کے بعد یوں لگا لیا آپ کا آپ ذرا گوھر کیجئے آپ چادر کے میں لپیٹ چکے ہیں اب بہتر طریقہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو یوں کندے پر ایسے کر کے لٹکا اور پھر اس کے بعد یوں ہاتھ باندھے تو آپ کا ہاتھ چادر کی اوپر ہے اور آپ چادر میں لپیٹے ہوئے بھی نہیں ہیں ملکل کھلا کھلا ہے تو یہ طریقہ بھی درست ہے تو ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو چادر اوڑ کر یار کرنا ہے اور کس طریقے سے بچنا ہے یہ ساری صورتیں آپ نے پریکٹیکل دیکھ لی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اور یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا پسند آیا ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے